مگر اگر آپ سٹرکلی اس انٹرپیٹیشن کو فالو کریں جو مہدودی صاحب نے یہاں پہ تفسیر میں بیان کی ہے تو یہ سب کچھ ضروری ہی نہیں ہے آپ اگر قرآن مجید پڑھ لیں اور حدیث پڑھ لیں تو آپ سمجھیں کہ آپ نے سارا علم حاصل کر لیا ہے تو اصل تعلیم صرف قرآن و حدیث سے ہے یہ ہے مہدودی صاحب کا ایکچول پوائنٹ ویو یہ ایک بڑی لمبی تفصیل میں جو کٹ کر دی میں آپ کو سمری ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بنیادی طور پر قرآن کی اس آیت کا حوالہ دے رہے تھے جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں میڈل میں کہ دین تمہارے لئے مکمل ہو گیا اور انہوں نے کئی طرح کی تفسیر دی اور بعد میں کونٹراسٹ کیا اس کا مہدودی صاحب وہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے کہ یہ دو حضرات کہہ رہے ہیں مہدودی صاحب کے یہاں پہ انہوں نے نام بھی لیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ نے سیکھنا ہے وہ آپ نے قرآن اور حدیث سے سیکھنا ہے اس کے باہر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو انہوں نے بڑا غلط کہا میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ ڈاکٹر صاحب کو حدیث اور سنت کا فرق پتا ہوگا لیکن میں جلدی سے اس پہ تفسرہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو مہدودی صاحب نے بات کہی ہے وہ سارے مسلمان کہتے ہیں کہ آپ کو جو بھی سیکھنا ہے وہ آپ نے قرآن سے سیکھنا ہے اور آپ نے سنت سے سیکھنا ہے جس کی تین قسمیں ہیں جس میں ایک سنت فعلی بھی ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اب کیا کیا انہوں نے کنٹیمپری علوم کو انکرج کیا کہ آپ سیکھیں جیسے حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ نو ہے انہوں نے وہ زبان بھی سیکھی ہوئی تھی جس میں اوریجنل بائبل نازل ہوئی تھی ایسے ہی غزوہ بدر میں بہت سے قیدی ایسے تھے کہ جن کو خراج لے کے چھوڑا گیا اور جو خراج تھا اس کی ایک دو قسمیں تھیں ایک قسم اس کی تھی مونٹری اور ایک قسم تھی اس کی سروس بیس جو سروس بیس تھی اس میں بچوں کو پڑھانا بھی شامل تھا تو ہمیں تو سنت سے پتا چلتا ہے کہ آپ کنٹیمپری علوم پڑھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت سے پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنت پر عمل کرتے ہوئے جتنے بھی جدید علوم ہیں آپ ان کو پڑھیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جب آپ یہ کریں گے تو اس کے لئے آپ کے پاس ایک سواب بھی ہے اس لئے کہ آپ اپنے دین کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور آپ ہمیشہ اونگوینگ انڈیورز میں آپ جاتے رہیں گے یہ کہاں سے آپ نے شروع کر دیا کہ نہیں جو عبادات ہیں وہ آپ کو یہ نماز سے اپنا قرآن سے ملیں گی حدیث سے ملیں گے اور کنٹیمپری علوم آپ کو اسے باہر ملیں گے دین انکرش کرتا ہے کہ آپ کریں لوگ صاحب نہیں اگر آپ کو باتیں پتا تو پلیز کیمرے پیانے سے پہلے کسی سے سن لیا کریں سیکھ لیا کریں it helps you